ایپیسوٹ کے شروعت وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر ہمارا لاسٹ ایپیسوٹ ختم ہوا تھا شاہو کے پیچھے ٹی ریکس پڑھا تھا دور کھڑی لنگر بھی یہ نجارہ دیکھ رہی تھی اور وہ ایسے دیکھ رہی تھی مانو کوئی تماشا ہو جبکہ کسی کی جان پر پڑھے تھی وہیں شاہو ایک چھوٹے سے پہاڑ کے پیچھے جاکا کے چھیپ گیا اس کی نجر اسی ہیولی ہورس پر گئی جو ٹھیک اس کے سامنے بیٹھا تھا شاہو اسے سان کرنے رکنے کی کوشش کرتا ہے پر ہورس جم کر چھنگھار تھا وہاں سے بھاگا اور جیسے ہی شاہو ٹرنگ کرتا ہے اس نے دیکھا ٹی ریکس ٹھیک اس کے پاس میں اسی پر نجرہ گڑھائے بیٹھا تھا شاہو فوراں وہاں سے بھاگا پر ٹی ریکس بھی اس کے پیچھے آتا ہے ٹی ریکس بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکڑاتا تو پہاڑ ٹوٹ کر کے بکھانے لگے اس سب سے شاہو اور زیادہ کھائل کے ساتھ میں بھوئی طرح سے بھاگ بھاگ کر کے تھک چکا تھا اور ٹی ریکس اس کی طرح بڑا آتا پہ چاہرہ شاہو کی ڈگر کے حالت خراب تھی وہ بس بی بس مجبور اس کے سامنے اپنے مہنے کا انتجا کر رہا تھا کیونکہ اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ میں لڑ سکے یا پھر بھاگ سکے ٹی ریکس اسے کھانے کو ہوتا ہے پر تب بھی وہی ہیویلی ہورس یہ دیکھ ٹی ریکس پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے کہ ٹی ریکس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اب شاہو واپس سے اسی کفا میں آ گیا کیونکہ اسے موقع مل گیا تھا خود کو بچانے کا کیونکہ اگر وہ واپس ٹی ریکس کی نجر میں آیا تو وہ پکا مارا جائے گا کیونکہ وہ اس کا سامنہ نہیں کر سکتا تھا پر اب وہ بری طرح سے گھائل کے ساتھ میں تھکا مارا وہی گیر گیا شاہو ابھی انکونسیس تھا اسے اپنا پاسٹ یاد آنے لگا جس میں وہ رو شوئی کو دیکھتا ہے رو شوئی نے ہی اسے وہ بیسٹڈ دیا تھا جو اسے ایموٹر ورڈ کے اندر آتے ہی ملا تھا شوئی نے ساوک کو اس کے بردے پر وہ بیسٹڈ گفت کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جب تک یہ بیسٹڈ اس کے ہاتھ میں رہے گا یا اس کے ساتھ رہے گا اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا شاہو بریدر سے گھائل تھا اس کا بلڈ بہتے بہتے اسی ڈریگن ایک پر گھنے لگا جسے کی تیج روشنی نکلنے لگی اور اب وہ ایک ریک ہونے کے ساتھ میں اپنی پاور ریلیس کرنے لگا تھا اور وہ ساری کی ساری سپیچل پاور شاہو کی باڈی میں ایبزر ہو رہی ہوتی ہے اور اس سمیں شاہو ہوا میں فلوٹ کر رہا تھا پس شاہو اس سب سے بے خبر تھا کیونکہ وہ ابھی بھی انکونسیس تھا اب ہم شاہو چین کو کلٹیویشن فارم میں دیکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اسے بچپن میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اندر کچھ تو خاص ایسے ایبیلیٹی ہے اور اس سمیں شاہو کا لیول اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے کسی کا رکھ پانا ایمپوسیبل تھا کیونکہ اس سمیں شاہو کی باڈی کے ساتھ میں ڈریگن ایک کی پاور کمبائن ہو چکی تھی ساتھ ہی اب شاہو کی انجوری بھی ہیل ہو رہی تھی اور اس سمیں شاہو ایمپوسیبل سیڈم ریم کی فرس لیول کو بھی بریک کر چکا تھا نیک سین میں ہم ایمپوسیبل پڑھ کے ایک حصے میں ایک اوشن شپ کو دیکھتے ہیں جو اس سمیں ڈریگن آئی لینڈ کی طرف ہی آ رہا تھا جس میں کچھ لوگ اپنے ینگ ماسٹر زیو کے پاس آ کر کے بولتے ہیں ماسٹر بہا کا نجارہ تو دیکھو پر ینگ ماسٹر کچھ الگی انداز میں نجر آ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کی گھوٹ میں ایک لڑکی جو بیٹی تھی مطلب کہ ینگ ماسٹر جی یہ ایاس قسم کا بندہ تھا مطلب کہ اس کا سینہ پتی آقا کے بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں اور لوگ بھی اس آئی لینڈ پر آنے والے ہیں تو ہم کو بہت ہی جیدہ کیفل دہنا ہوگا پر اس کا ماسٹر لیو بولا تم چنتہ مت کرو میں یہاں پر پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم مجھے پریشان کر رہے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار میں یہاں سے ویئر ٹریزر ڈریگن کنگ کے انڈے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا کیونکہ اگر میں اسے کنزیوم کر لیتا ہوں تو میری سٹرینڈ بھی انہینس ہو جائے گی مطلب کہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد میں کوئی بھی میرا سامنا نہیں کر سکے گا اور اس بار میں کھالی ہاتھ نہیں لوٹنے والا پر جیوں نے دیکھا اس کے ینگ ماسٹر کا دھیان پاس میں بیٹھے ہوئی لڑکی پر ہی تھا وہیں شاہوں کے نظر بھی انہی کے شپ پر جاتی ہے شاہوں سے دیکھ کر کے تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان کی مدد سے اس آئیرینڈ سے باہر چاہ سکے گا دراصل اس کے لئے ڈوبتے ہوئے دنگی کا سہارا کام کرنے والا تھا پر تبھی موسم بگڑنے لگا سمودھ میں بڑی بڑی لینے اٹھنے لگے ینگ ماسٹر کا جہاز بھی ڈک پکانے لگا ینگ ماسٹر کو بھی سمجھ نہیں آتا آکہ یہ سب ایسے کیسے ہو رہا ہے اور جب اس کے بندے پانی کے اندر چھاکتے ہیں تو دیکھ کر کے ڈر گئے کیونکہ وہ ڈریکن ان کے سامنے تھا اور اس نے ان کے جہاز پر حاملہ کرنا سٹائٹ بھی کر دیا تھا ڈریکن جلدی ہی ان کی جہاز کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے جہاز میں آگ لگ چکی تھی ینگ ماسٹر کے ساتھ آئی لڑکی جہاز سے گر رہی ہوتی ہے ینگ ماسٹر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اسے بچانی کی کوشش بھی کرتا ہے پھر ینگ ماسٹر اسے جادہ دے تک کھول نہیں کر سکا اور اب ینگ ماسٹر کے سامنے لڑکی ڈریکن کے موں میں چلی جاتی ہے دوسرے شاہو بھی یہ نجارہ دیکھ کر کہ اپسٹ ہو گیا کیونکہ اس کے لئے جہاز ایک امید تھی جو کہ اس کے سامنے پانی میں ڈوب رہی تھی نیک سین میں ہم شاہو کو دیکھتے ہیں جو کھانا پکا رہا تھا پر ابھی بھی اس کے مند میں یہ خیال تھا کہ اب وہ اس آئی لینڈ سے پاہا کیسے نکلے گا پر تب ہی اسے کسی کی آواج آئی شاہو فوراً اڈرٹ ہو گیا اور اب اس کے سامنے چار بوجہ والا وشال کا جیان پیسٹ ایپ کھڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر کے شاہو ڈر گیا پر وہ جیانٹ اس کے کھانے کو سمیل کر رہا تھا یہ دیکھ کر کے شاہو سمجھ گیا اور وہ اپنا کھانا اس کی طرف فیکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے اور فوراً وہاں سے بھاگا پر جیانٹ اس کے سامنے بچہ کچھ کھانا فیکتا ہے جو کہ ہڈی تھی اب وہ بیس شاہو کی طرف آنے لگا شاہو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پر جیانٹ ایپ اسے اٹھا کر کے ہائی اس پیک پر لے آیا وہاں کا نجادہ دیکھ کر کے شاہو تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے پر اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ جیانٹ ایپ اس کو یہاں پر کیوں لائیا اسے وہ کیا چاہتا ہے کیا وہ اسے اپنا کھانا بنانا چاہتا ہے اور تب ہی وہ جیانٹ ایپ اس کے سامنے ایک ڈیڈ بیس لاکہ کے فیکتا ہے شاہو سمجھ گیا وہ اسے پوچھتا بھی ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لئے اسی پکائے زیانٹ ایپ بھی اشارے میں اسے پکانے کا کہتا ہے اور اب بیچارہ شاہو ایپ کے لئے ڈھیز زیادہ بیس پکاتا ہے بیچارہ ایپ کو ذہا نہیں جاتا وہ آگ پر فوق مارتا ہے تاکہ آگ زیادہ جلے اور جلدی کھانا پکے جس سے شاہو کا دھوئے سے چہرہ کالا ہو گیا شاہو اسے ساندھی سے بیٹھنے کا کہتا ہے ایپ کھانے میں بیزی ہو گیا پر شاہو اب وہاں کا ناجرہ دیکھتے ہوئے سوچتا ہے یہ جگہ اس کے لئے سیف ہے یہاں پر مجھے رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے مجھے خود کو ہیل کے ساتھ میں کلٹیویٹ بھی کرنا ہوگا اور یہاں پر میں فل فوکس بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پر انرجی کا لیول بھی بہت زیادہ ہائی ہے تاکہ وہ آنے والے کسی بھی خطے کا سامنا کر سکے اور اب شاہو کلٹیویٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے تب ہی ایپ وہاں آ گیا شاہو بولا اب کیا پکانا ہے پر ایپ اپنے ہاتھ پھیلا کر موں کھول کر کے اسپیچو انرجی کو ایبزورپ کرنے لگا یہ دیکھ کر شاہو بولا مطلب کہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے اسپیچو انرجی کو کیسے ایبزورپ کرنا ہے اور اب ایپ اسے شارع کر کے بتاتا ہے شاہو بھی وہی بیٹھ کر کے اسپیچو انرجی ایبزورپ کرنے لگا وہاں کے ناجرہ کو دیکھ کر کے شاہو سوچنے لگا کہ وہ اور زاولنگا دونوں ایک ساتھ اس آئیلنگ پر آئے تھے ایون شاید وہ ڈیوائن میٹن بھی پر اسے سمجھ نہیں آتا کہ آنکھیں ڈیوائن میٹن کہاں پر ہو سکتی ہے اور بھلا وہ اسے ڈھونڈے بھی تو ڈھونڈے کیسے کیونکہ یہ پورا آئیلنگ خطروں سے بھراتا تو بھلا وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا اسے سمجھ نہیں آتا کہ آنکھیں ڈیوائن میٹن اسے کہاں مل سکتی ہے کیونکہ وہی تھی جو اسے اس آئیلنگ سے باہر لے کر کے جا سکتی تھی اب شاہو اس آئیلنگ کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب تک اس نے صرف خطروں کا ہی سامنا کیا ہے جبکہ وہ ابھی آئیلنگ کے کنارے پر ہی ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اور زیادہ اندر گیا تو پتہ نہیں اسے کتنے بڑے بڑے خطروں اور بیس کا سامنا کرنا اور اس سب سے بچنے یا فی فیس کرنے کے لئے مجھے سب سے پہلے خود کو ہیل کے ساتھ میں جیادہ سے جیادہ کرٹیویٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے کی واپس سے جاولنگر سے سامنا ہو مطلب کہ شاہو کو سب سے جیادہ خطرہ سیف اور سیف جاولنگر سے ہی تھا دوسری طرف ہم جاولنگر کو دیکھتے ہیں جسے وہی ہیونلی ہورس ملتا ہے وہی شاہو ایپ کے ساتھ خود کا لیول صدار رہا تھا شاہو ایپ کے ساتھ میں خوشی خوشی رہ رہا ہوتا ہے پر ایک صبح جب وہ جنگل میں آیا کیونکہ وہ کچھ الگ کھانا جاتا تھا اور جیسے ہی وہ فل کھانے کو ہوتا ہے وہی ہیونلی ہورس اس کے پاس آیا شاہو اسے ٹی ریک سے بچانے کے لئے تھینکس کرتا ہے اور اسی ایک فروٹ کھلاتا ہے پر ہورس فروٹ کھا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں جاو لنگر جو شاہو کی ہی تلاش کر رہی تھی اور اس سمیں وہ ٹھیک اسی جنگل میں اسی کے آس پاس تھی جہاں شاہو پر دونوں ہی اس پاس سے بے خبتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جاو لنگر اسے دیکھ لیتی ہے اور دیکھتے ہی وہ شاہو پر حملہ کر دیتی ہے پر شاہو بھی بہت زیادہ الڈتا وہ اس کے اٹیک کو ٹھیک کر دیتا ہے اب ساو لنگر بولی تم اس ڈریگن کے موں سے تو بچ گئے پر آس تمہیں میرے ہاتھوں مانا ہوگا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی شاہو بولا یہ بات تم پہلے بھی ایک اور بار بول چکی ہو زاو لنگر شاہو پر حملہ کرتی ہے شاہو اپنی سپیچل لنگر سے اس سے موں توڑ جواب دیتا ہے ایون اس کی اس پیٹ کو دیکھ کر کے لنگر بھی شاک دی اور اس سمیں وہ اس کے کافی قریب تھا شاہو واپس اس پر حملہ کرتا ہے پر زاو لنگر جمپ کر خود کو سیپ کر لیتی ہے اب شاہو کو دیکھ کر کے وہ سوشے لگی کہ اس کی طاقت اتنی کیسے بڑھ گئی وہ بھی اتنی جھڑی کیا اسے یہاں پر کچھ خاص ملا ہے یا پھر پہلے میں نے اس کو انڈرسٹی میٹ کیا تھا اور واپس سے شاہو پر حملہ کرنے اس کے پیچھے آئی پر شاہو خود کو بچاتے ہوئے کہتا ہے ہم دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں ہم دونوں کو واپس لوٹنا بھی ہے فیبی تم مجھ سے فائٹ کر رہی جبکہ ہم دونوں کو ایک ہو کر کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاشنا چاہیے ایون تم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس فائٹ میں کسی ایک کی جان بھی جا سکتی ہے پر جاہو لنگر شاہو پر کنٹینیسلی اٹیک پر اٹیک کیے جا رہی تھی آنکھیں میں وہ شاہو پر ڈیٹلی اٹیک کرتی ہے پر شاہو اس پیچر لنگ سے ایک پوٹیکشن شیل کریٹ کر خود کو پوٹیک کرتا ہے وہ اسے بولا کیا بار بار ایک ہی ٹیکنک کا یوز کرتی ہو کیا کچھ خاص یا پھر کچھ اٹیک کرتا ہے جس میں لنگر بھی دور جا کر کیتی ہے ساتھی وہ بردہ سے لڑ کھڑائی بھی تھی وہی شاہو بھی اس پاور کا یوز کر خود کو کافی کم جو فیل کرتا ہے اور بولا اگر اس نے دوبارہ کوئی بھی پاور یوز کی تو وہ کھڑے ہونے لیک نہیں رہ گا پر اس بار لنگر کو اور جیدہ گصہ تھا وہ شاہو کو بولی مجھے نہیں پتا تھا گریٹ کر سکتا اور اب شاہو اس پر رین وہ اٹیک کرتی ہے جس میں شاہو بھی در سے گھائل ہو گیا بچارہ جیسے تیسے کھڑا ہوا پر لنگر واپس اس پر ایک ٹیٹلی اٹیک کرتی ہے پتہ بھی اس کی نظر ایک پہاڑ پر گئی جو اسی کی طرف آ رہا تھا مانو کسی نے اسی کو مانے کے لیے فیکا ہو لیکن لنگر اس کے تو ٹکڑے کر دیتی ہے اور اسی جگہ ہمارا یہ اپیسوٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستوں دیکھیں گے نیکس اپیسوٹ میں کیا ہوگا آنکھے وہ پہاڑ کا ٹکڑا لنگر پر کس نے فیکا تھا کیا لنگر شاہو کو مار دے گی کیا لنگر شاہو کو مار دے گی یا پھر شاہو لنگر کو مار کر کے اس آئیلینڈ سے باہر نکل پائے گا یا پھر نہیں اس کا پتہ ہمیں نیکس ایکسپینیشن میں لگے گا تب تک کے لئے نمشکر